شیابر رام چندر کی سیتہ بیعہ کی شیابر رام چندر کی سیتہ بیعہ کی شیابر رام چندر کی ہے سیتے یوں تمہیں شطر کو پراجت کر کے ہم نے تمہیں اس کے چنگل سے بچا لیا لیکن یہ ہم نے تمہیں پرافت کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنا پراکرم صدھ کرنے کے لیے صدا چار کی رکشہ اور اپنے سووی خیاد ونش پہ لگے کلنگ کو مٹانے کے لیے کیا ہے ویدہی تم لنکا میں پر پرش کے یا رہ کر آئی ہو اس لیے تمہارے چریت روپے سندہ کا افسر و پستت ہوتا ہے ہتے میں تمہیں نہیں اپنا سکتا تم جہاں جانا چاہو جس کے ساتھ جانا چاہو جا سکتی ہو بس ہے ویر اب کیوں ایسی کروی باتیں کر رہے ہو راون مجھے اٹھا لے گیا اس میں میرا کیا دوش تھا من تو کیا میں نے اپنے تن پر بھی اس کی چھایا پڑھنے نہیں دی اور آپ مجھ پر سندھیہ کر رہے ہیں میں ویوش ہوں ویدھی تم جیسی دیویا روپی ناری کو اپنے محل میں رکھ کر دوشت راون بہت سمجھ تک تم سے دور رہنے کا کشت نہیں سہ سکا ہوگا اتیش جان کی میں تمہارا تیاغ کرتا ہوں ہی رگو کولنندر لنکا میں آپ کا نام سمرن کرتے ہوئے میں نے ایک ایک پل ایک ایک یک کی طرح کاٹا ہے اور اس کا پرینام یہ ہے کہ آپ میرے چریتر پر پر پشن اٹھا رہے ہیں آپ کو اپنے ونش صداچار پراکرم سب کی چنتہ ہے اپنے جیون سنگینی کی کوئی چنتہ نہیں بنواس آپ کو ہوا تھا مجھے نہیں چاہتی تو میں بھی دیورانی ارمیلا کی طرح راج محل میں بیٹھی رہتی مگر میں نے آپ کو پرمیشور مانا آپ کے ساتھ ون میں چلی آئی پتنی دھرم نبھایا میں نے اور اب مجھے ہی دند دے رہے ہیں ایک بات بتائیے آپ مجھ سے پریم کرتے ہیں یا نہیں اگر کرتے ہیں تو وشواس کیوں نہیں بولیے ہی مذلیش کماری سماج کی میں نے بھیہا آپ سے کیا ہے سماج سے نہیں آپ بتائیے آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں بتائیے بتائیے آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں اتر دیجئے بتائیے بولیے جلدی پرامٹ کیجئے یہ کنج دہلک بول رہی ہے اتر دیجئے صحیح بول رہی ہے اے دیوی مذلیش کماری پیدین اندینی جنک دلاری شانت شانت بھائیہ آپ سے کروہدیت ہیں وہ کیوں کروہدیت ہیں کروہدیت تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ سوال میرے چلتر کو لے کر اٹھا ہے بات میرے آتما سممان کی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ میری ساری مصیبت کی جڑ تو تم ہو سمیترانندن شرپنگھا کی ناکت تم نے کاٹی اور راوان اٹھا لے گیا مجھے اٹھانا چاہیے تھا تمہیں اس نے بھی اپنی مردان کی اورک پر ہی دکھائی اٹھانا چاہیے اٹھانا چاہیے اٹھانا چاہیے اٹھانا چاہیے آپ دونوں بھائی بھالو اور وانورو کی سینہ لے کر لڑے تھے نا راوان سے میں اکیلے ہی لڑی تھی اس سے اشوک واتکا میں توڑ دیا تھا اس کا منوبل چھنبھین کر دیا تھا اس کے آتما وشواس کو ہرا دیا تھا میں نے اسے وہی اشوک واتکا میں مرے ہوئے کو مار گر آیا یودھک شیطر میں آپ کے بھائی پراکرمی شری رام چندر جی نے اگر میں راوان کی بات مان لیتی نا دیور جی تو بینہ لڑے ہی آپ دونوں یودھار جاتے پھر کیا ہوتا آپ کے پراکرم کا آپ کے ونش کا آپ کے صداچار کا میری ساحس میرے دھائر میرے وشواس میرے پریم کا یہی پل مل رہا ہے آج کہ بھری صبح میں میرا اپمان میرا پریتیا اے مرشکماری پیتے ہیں نمدینی جلک دھولاری ری جانکی میری ماں موشے سے بھٹک رہی ہیں آپ جلدی سے خل دو یار ہاں جل گئی چیتا اب اگنی میں پرویش کیجئے آپ پویتر ہیں اس میں کوئی سندہ نہیں ہے آپ کو کیون اگنی میں پرویش کرنا ہے پر اتر جانا ہے پھر بھائیہ بھی پرسند آپ بھی پرسند اور ہم بھی پرسند بولو سیاورا رام چندر کی چیتا مہیا کی اب اگنی میں پرویش کیجئے پر ثابت کر کے دکھائیے مجھے کچھ ثابت واپت نہیں کرنا ہے چیسے مجھ پر بھروسہ نہیں میری بات پر بھروسہ نہیں اس کے لئے مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا ہے اور اہی بات اگنی پرکشا کی تو ہم دونوں پتی پتنی ایک دوسرے سے الگ رہے ہیں تو ہم دونوں ہی اگنی پرکشا دیں گے چلیے بیٹھیں اگنی میں چلیے مان کرو انا بات چلیے شاہد ہو جائیے شاہد ہو جائیے پردہ گرا پردہ گرا پردہ گرا